تھوڑے دن میں تیل بھی آ جائے گا اب تک جو نہیں تھا تو تیل اس دیش میں گیس اس دیش میں کھنج پدار تھی یہاں پر جنگلوں میں جاؤ تو چوراسی ہزار قسم کی جڑی بوٹیاں اور فلادی ہوتے ہیں جنگلوں میں تو بھارت ماتا تو کہیں سے دردر نہیں ہے پھر دیش دردر کیسے ہو گیا یہ کہانی اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سپنوں کا بھارت بنانا آسان ہوگا اس لئے یہ کہانی میں سنا رہا ہوں کہیں سے ہم دردر نہیں ہیں بھگوان نے ہمیں دردر نہیں بنایا پرکرتی نے ہم کو دردر نہیں بنایا ہم سب طرف سے دنیا میں کسی بھی دیش کے کامپٹیشن میں آگے ہیں اتفادن ہر طرح کا گاؤں میں اور ادیوگ بھی کوئی کم نہیں ہے اب اس دیش میں بھارت سرکار کا سینسس ہے جو یہ کہتا ہے کہ پانچ کروڑ اسی لاکھ ادیوگ چل رہے ہیں اس سمیں دیش میں پانچ کروڑ اسی لاکھ اور اچھے چل رہے ہیں ساری دنیا میں مندی آئی لیکن ہمارے ادیوگوں میں نہیں آئی کچھ تو کارن ہے کارن اس کا ایک ہے کہ ہمارے ادیوگوں میں محنت کرنے والے جو مزدور ہیں دنیا میں سب سے سستے ہیں اتنے سستے مزدور پوری دنیا میں کسی دیش میں نہیں جو ہمارے ادیوگوں میں ہیں بارے بارے گھنٹے کام کر سکتے ہیں بلکل تھوڑی سی تنکھا پر جو کوئی نہیں کرتا پوری دنیا اب شرم بہت سستا اور بھگوان کا دیا ہوا پراکرتک مال بہت ہے ہمارے پاس کچھا مال اب دو چیزیں اگر ادیوگوں کو مل جائیں شرم سستا ہو کچھا مال بھرپور ہو وہ سستا ہو تو ادیوگوں میں تو پیدا ہی پیدا ہے پانچ کروڑ اسی لاکھ ادیوگ ہیں کوئی کم نہیں اور اتنے ادیوگ اور اتنا کھیتی تو بیاپار بھی اچھا ہے اس دیش میں بیاپار میں کوئی کم ہی نہیں ہے سرکار کہتی ہے کہ کم سے کم بیس لاکھ کروڑ کا بیاپار ہو جاتا ہے سال میں اس دیش میں اندر دیش کے اندر باہر کی بات نہیں کر رہا تو یہ سارا کچھ اچھا اچھا ہے ادیوگ بیاپار کھیتی پھر بھارت گریب کیوں یہ تو گمبیر پرشن ہے اور اتنا گریب کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریبی میں ہمارا نمبر آئے اب یہ پرشن ہمیں سمجھنا ہے اب ہمارے من میں اس پرشن کو سمجھنے کے سمیں ایک بات آتی ہے کیا بھارت کی گریبی ہزاروں سال کی ہے ہم لوگ آپس میں چرچہ کرتے ہیں کئی بار جانے ان جانے ہم یہ کہہ دیتے ہیں ارے بھارت تو ہمیشہ سے گریب ہے میں بھارت کے دو لوگوں کا نام لے کے کہوں گا ایک بیقتی ہے اس دیش میں اس کا نام ہے پی چدمبرم یہ بھارت میں بہت لمبے سمجھ تک وطمنتری رہا اور اس بیقتی نے اندور نام کے شہر میں مدی پردیش میں ایک بھاشن دیا تھا اور میں اس دن وہاں تھا اس بھاشن میں سامنے بیٹھا تھا اور چدمبرم منج سے بول رہا تھا کارکرم کیا تھا نئی دنیا نام کا ایک اخوار نکلتا ہے اندور سے نئی دنیا اخوار نے ایک کتاب پرکاشت کی تھی پستک کا پرکاشن کیا تھا اس کا ویموچن کرنے کے لیے چدمبرم آیا تھا تو بھاشن دیا اس نے اور کیا بھاشن دیا بھارت ہزاروں سال سے گریب دیش رہا ہے یہیں سے بھاشن شروع کیا انگریجی میں اچھا تھا کہ وہ انگریجی میں بول رہا تھا جیادہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے ہاں اس نے شروع کیا بھارت ہزاروں سال سے گریب دیش رہا بھارت ہزاروں سال سے مفلشی کا سکار رہا ایسے ایسے اس نے کہنا شروع کیا پھر بیچ میں کہنے لگا یہ تو بھلا ہو انگریجوں کا جو وہ بھارت میں آئے اور انہوں نے بھارت کو تھوڑا بہتر بنا دیا پرنہ ہم تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے ہم کو تو کوئی گیان نہیں تھا کوئی پرکاش نہیں تھا اس دیش میں تو بھائنکر گریبی ہی گریبی تھی اور یہ جب وہ بھاشن دے رہا تھا تو بار بار پنڈت نہرو کو کوٹ کر رہا تھا پنڈت نہرو نے ایسا کہا پنڈت نہرو نے ویسا کہا پنڈت نہرو نے یہ کہہ دیا انہوں نے وہ کہہ دے وہ بھاشن جیسے ہی پورا ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہوا ہاں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کسی کے من میں کوئی تکلیف نہیں میں نے کہا میں تو پوچھنے والا ہوں اس چیدنبرم سے تو میں نے کہا کہ اگر بھارت ہزاروں سال سے گریب تھا میں نے سیدھے کہا اس کو تو انگریج یہاں دھائی سو سال جھک مارنے کے لیے کیوں آئے ہزاروں سال سے گریب دیش گریبوں کے یہاں کوئی دھائی سو سال رہتا ہے آکے گریبوں کے تو کوئی درشن کرنے نہیں جاتا دھائی سو سال رہنا تو کوئی سامنے بات ہے دھائی سو سال میں پچاس پیڑیاں جوان ہو کے مر گئی انگریجوں کی یہاں کیوں رہے وہ اور بھارت اگر ہزاروں سال سے گریب تھا تو پرتگالی ساڑھے چار سو سال جھکیوں مار رہے تھے اس دیش میں کیوں آئے ساڑھے چار سو سال پرتگالی اپنا دیش چھوڑ کر چودے سو بانوے میں باسکوڈگامہ گھس گیا اس دیش میں اور نکلا نہیں پھر انت تک مار مار کے نکالنا پڑا گواہ سے پرتگالیوں تو ساڑھے چار سو پرتگالی ساڑھے چار سو سال پرتگالی کیوں آئے دھائی سو سال انگریج کیوں رہے اور بھارت اگر ہزاروں سال سے گریب تھا تو یہ مغل کیوں آئے جھک مارنے کے لئے یہاں تین سو سال بابر کیوں آیا اس نے سلطنت کیوں بنائی گریبوں کے دیش میں جا کے کوئی راجی استحاپت کرتا ہے کیا اور اتنا ہی کیوں محمد بن قاسم کیوں آیا اس دیش میں ساتھوی شتابدی میں جب ہم ہزاروں سال سے گریب تھے محمود گجنبی کیوں آیا سومنات کا مندر لوٹنے کے لئے جب ہم ہزاروں سال سے گریب تھے تیمور لنگ کیوں آیا نادر شاہ کیوں آیا احمد شاہ عبدالی کیوں آیا جب ہزاروں سال سے ہم گریب ہی تھے تو ان کو تو کہیں امیر دیشوں میں جانا چاہیے تھا وہ سب یہاں کیوں آئے اور سکندر کیوں آیا یہاں اگر ہم ہزاروں سال سے ہی گریب تھے سکندر نے اپنے گروہ کو یہ کیوں کہا کہ جب تک بھارت وجہ نہیں کر لیتا تب تک وش و وجہ میری نہیں ہوگی اس لئے بھارت کو جیتنا بہت ضروری ہے تو آیا یہاں پر اور یہ تو بھارتواسیوں کا پراکرم تھا کہ وہ بھارت کو جیت ہی نہیں پایا مار کے بھگا دیا ہم نے اس کو راستے میں مر گیا اور آپ کو تو اتحاس میں معلوم ہے شک یہاں آئے ہون یہاں آئے پنداری یہاں آئے کیوں آئے بھئی ہم تو گریب ہیں بھکمری کے شکار ہیں بیروجگاری ہمارے یہاں ہیں پھر کیوں آئے یہ سب تو چدم برم چپ ہو گیا بولا کچھ نے میں نے کہا اتر دے دو اگر یہ ہزاروں سال سے ہی گریب دیش ہے تو کہنے لگا نہرو جی نے کہا میں نے کہا نہرو جی سے تو پوچھ نہیں سکتا میں کیونکہ وہ جندہ نہیں ہے ہوتے جندہ تو ان سے پوچھ لیتا کہ کہاں سے ملا یہ تمہیں کہ بھارت ہزاروں سال سے گریب ہے کس نے کہہ دیا بھارت ہزاروں سال سے گریب ہے میں نے کہا تم نہرو کے مانس پتر ہو تم ہی بتا دو اور کیا مانس پتر ہے کی نہیں نہرو کا میں نے کہا تم ہی بتا دو بھائی نہرو جی سے تو کیا پوچھ سکتا ہوں میں تو پھر چپ ہو گیا یہ تو ایک بات ہوئی ایسی ایک گھٹنا گھٹت ہوئی من مہن سنگھ جب بھارت کے وطمنتری بنے اور تھوڑے دن بعد پھر پردان منتری بن گئے پہلی بار جب یہ پردان منتری بنے تو آکسفورڈ گئے تھے اٹل جی کے بعد انہی کا نمبر آیا نا تو یہ گئے آکسفورڈ وہاں پر ایک سممان سمارو ہوا ڈاکٹر من مہن سنگھ کا اس میں ان کو ڈی لٹ کی اپادی دی گئی تو سممان سمارو میں انہوں نے ایک بھاشن دیا چالیس منٹ وہ ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے یہی گانک آیا بھارت ہزاروں سال سے گریب دیش ہے یہ تو انگریج تھے جو بھارت میں آئے اور انہوں نے بھارت کو تھوڑا سب بھی بنایا ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جنہوں نے آ کر بھارت کو تقنیقی سکھائی ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جنہوں نے بھارت میں وگیان لائیا ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جنہوں نے بھارت میں ادیوگ لائے یہ بولا انہوں نے چالیس منٹ چالیس منٹ اگلے دن یہ بھاشن انگلینڈ کے اخواروں میں چھپا تو کئی اخواروں نے ٹپنی لگائی ہیڈنگ لگایا کہ لگتا ہے بھارت ابھی بھی انگریجوں کی گلامی میں ہی ہے کیونکہ بھارت کا پردان منتری جو گان گا رہا ہے یہاں آ کر وہ ایک سوتنتر دیش کے سوابیمانی پردان منتری کا گانا نہیں ہے یہ تو گلام دیش کے گلام پردان منتری کا گانا ہے اور میں نے یہ دو نام اس لیے لیے کہ دونوں جندہ ہیں یہ ہاں دونوں جندہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ میرے دل کی تمنا ہے کہ ایک بار ان کو منچ پہ بٹھاؤ دونوں کو اور میں ان سے شاسترارت کرنا چاہتا ہوں بھارت کے بارے اور میں ان کو وہ پرمان دینا چاہتا ہوں وہ دستاویج سوپنا چاہتا ہوں جو بھارت کی کہانی کچھ اور کہتے ہیں اب میں آتا ہوں پرمانوں پر دستاویجوں پر ہمارے بھارت میں انگریجوں کی جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی سولے سو اٹھارے میں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو سب سے پہلا دکاری آیا اس کا نام تھا تھومس رو تھومس رو بھی کہتے ہیں اس کو تھومس رو بھی کہتے ہیں یہ جہانگیر کے دربار میں پیش ہوا تو جہانگیر کے سامنے اس نے ایک اپلیکیشن دیا اور یہ کہا کہ ہمیں بھارت میں ویاپار کرنے کا لائسنس چاہئے تو جہانگیر نے پوچھا کیا ویاپار کرو گے تو وہ چپی مار گیا پھر پوچھا اس کو کیا ویاپار کرو گے تو اس نے کہا خریدنے کے لئے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہے ہاں یہی اتر دیا تھا جہانگیر کو جہانگیر نے پوچھا تھا تم کیا بیچو گے یہاں پر ویاپار کا مطلب تو کچھ بیچنا اور کچھ خریدنا جہانگیر کو معلوم نہیں تھا ویاپار کا اور بھی کوئی مطلب ہوتا ہے انگریجوں کا ایک شبد ہے ٹی آرے ڈی ای ٹریڈ ٹریڈ کا ایک مطلب ہے ویاپار ٹریڈ کا دوسرا مطلب ہے لوٹ مار جیسے ایک شبد کے کئی عرث ہوتے ہیں نا ہمارے ہندی میں ایک شبد ہے کنک کنک کا ایک عرث ہے دھتورہ کنک کا ایک عرث ہے سونا کنک کا ایک عرث ہے گے ہوں ویسے ہی ٹریڈ ایک شبد ہے انگریجی کا اس کا ایک مطلب ہے ویاپار کھریدنا بیچنا اور دوسرا مطلب ہے لوٹ مار پلنڈرنگ آپ انگریجی ڈکشنری پڑھو سکسٹین سینچوری کی ویبسٹر ڈکشنری میں نے ڈھونڈی تو اس میں ٹریڈ کے سامنے لکھا ہے پلنڈرنگ لوٹ مار تو یہ آیا تھومس رو تو اس نے جہانگیر کو کہا کہ ہم ٹریڈ کریں گے یہ نہیں کہا ویاپار کریں گے ٹریڈ کریں گے جہانگیر کو لگا کہ کچھ بیچے گا کچھ خریدے گا ہاں اور انگریجیوں کا تھا ہم تو لوٹ مار کریں گے ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ بیچنے کو اور خریدنے کو پیسے نہیں خریدنے کو پیسے کیوں نہیں تھے کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی دیوالیا کمپنی تھی کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس میں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پہلی میٹنگ کی ریپورٹ نکالی منٹس پہلی میٹنگ ہوئی ان کی پندرہ سو نینیانوے میں اس میٹنگ میں پرستاؤ ہوا کہ یہ کمپنی بنے گی اور نام اس کا ایسٹ انڈیا رکھا جائے گا کیوں بھائی یہ تو انگریجوں کا نام نہیں ہے ایسٹ انڈیا یہ تو بھارتی نام ہے اب انگریج بھارتی نام کیوں رکھیں گے کچھ تو رہ سے ہوگا ایسٹ لندن کیوں نہیں رکھا ایسٹ لندن کمپنی ایسٹ یورک شائر کمپنی کیوں نہیں رکھا یا ویسٹ منسٹر کمپنی کیوں نہیں رکھا اس کا نام ویسٹ منسٹر تو ایک جگہ ہے نا لندن میں بڑی مشہور جہاں سے ان کی ساری راجنیت چلتی ہے اور ساری دنیا کو گلام بنانے کی ساجشیں مہارچی جاتی ہیں تو ویسٹ منسٹر کمپنی کیوں نہیں رکھا اس کا نام ایسٹ انڈیا کیوں تو اس کی کہانی پتا چلی کہ بھارت کا جو پوروی علاقہ ہے معنی بنگال اس بنگال کے علاقے سے بہت سارے پانی کے جہاج جاتے تھے بھیاپار کرنے بھارت کے اور وہ جہاج لندن کے نزدیک سے گجرتے تھے افریقہ جاتے تھے لیٹن امریکہ تک جاتے تھے بھارت کے بھیاپاری تو جب پانی کے جہاج گجرتے تھے لندن کے نزدیک تو اکثر یہ انگریج ان کو لوٹا کرتے تھے پانی کے جہاجوں کو کیونکہ انگریجوں کا مکھ ویوسائے یہی تھا لوٹ مار کارن کھیتی ہوتی نہیں اور آج سے نہیں سیکڑوں سال سے نہیں ہوتی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی انگریجوں کے دیش میں کھیت جوتنے والا پہلا حل سب ترے سو ساٹھ میں بنا وہ بھی بھارت کے حل کی نکل کر کے اس کے پہلے حل ہی نہیں تھا ان کے پاس اب جس دیش کے کسانوں کے پاس حل نہ ہو وہ کھیت میں کیا جوت لیں گے اور ویسے بھی کھیت میں کچھ ہوتا نہیں وہاں تو کھیتی تو تھی نہیں کھیتی نہیں تھی ادیوگ نہیں تھا انگلینڈ کا بھی وہی حل تھا جو جرمنی کی کہانی میں نے سنائی یہ تو پورے یوروپ کا ایسا ہی حل تھا تو ان کے ہاں کچھ ہوتا نہیں تھا تو جندگی کیسے کٹتی تھی ان کی تو سمدر کے راستے پر یہ انگلینڈ پڑھتا ہے یہ ان کے بھگوان نے نصیب میں دے دیا سمدر کے کنارے اور اس راستے سے سب جہا جاتے ہیں اگر آپ کو امریکہ جانا ہے تو وہاں سے جانا پڑے گا افریقہ جانا ہے تو وہاں سے گجرنا پڑے گا لیکن امریکہ جانا ہے تو وہاں سے گجرنا پڑے گا تو انگلینڈ کا لندن ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں سے اکثر پانی کے جہا جگرتے تھے بیاپار کرنے والے اور دنیا میں سب سے زیادہ بیاپار کرتے تھے دو دیش ایک بھارت اور ایک چین اور ان کے جہا جایا کرتے تھے اکثر تو ان جہا جوں کو یہ انگریج لوٹتے تھے تو بھارت سے جو جہا ج کلکتہ والے علاقے کے ہوتے تھے ایسٹ انڈیا والا پوروی بھارت کا علاقہ وہ جہا ج بھرے ہوئے ہوتے تھے مال سے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوارہ اور بہت پرچند مال رہتا تھا انگریج جب لوٹتے تھے تو بہت ملتا تھا ان کو اس لیے ان کو لگا کہ بھارت کا جو ایسٹ پارٹ ہے یہ بہت سمرد شالی ہے یہیں لوٹنا ہے ہم کو تو نام رکھا ایسٹ انڈیا یہ تو چالا کی انگریجوں کی ہمیشہ سے ہے انگریجوں کی نہیں یوروپ کے لوگوں کی جس دیش میں جاؤ اسی دیش کا نام اپنی کمپنی کے ساتھ لگاؤ ہندوستان لیور سنائے ہے کی نہیں کمپنی تو مولتے انگلینڈ کی ہے نا یونی لیور نام رکھ لیا ہندوستان لیور تاکہ آپ کو اُلُّو بنا سکیں کہ بھارت کی کمپنی کروڑوں بھارتواسیوں کو معلوم نہیں ہندوستان لیور ویدیشی کمپنی ہے پڑے لکھوں کو معلوم نہیں وہ تو مجھے ترک کرتے ہیں راجی بھائی یہ تو بھارت کی کمپنی ہے نا نام میں ہندوستان لگا ہوا ہے ایسی ہی کہانی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی تو بھارتواسیوں کو لگے کہ یہ بھارت کی کمپنی تو آ گئے لے کے اس کو اب پیسے تو تھے نہیں کیونکہ یہ کمپنی دیوالیا تھی جب کمپنی بنی نا تو میں نے وہ منٹس دیکھی ان کی پندرہ سو نینڈیانوے والی ان کی منٹس وہاں لندن میں رکھی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا آفس رہا لندن میں وہاں پرانے ریکارڈز ہیں تو دیکھا تو ان کی انیشیل پیڈ اپ کیپیٹل زیرو تھی شون نے پیسے ہی نہیں کسی کی جیب میں اور کمپنی بنا لی تو کیسی کمپنی ہوگی اندازہ لگا لو پیسے تو تھے ہی نہیں پھر یہ راجہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو لائسنس دے دو ہم جائیں گے بھارت میں تو راجہ نے پوچھا گانٹ میں کچھ ہے پیسے ویسے ہیں ترنن کا ہیں تو نہیں پھر کیا کروگے بھارت جا کے ترنن کا یہاں کچھ ادھار لیا ہے ہم نے بھارت پہنچ جائیں گے پھر ہمیں لگتا ہے کہ بہت مال ہے بھارت میں تو پیسے تو بھارت سے آ جائیں گے آپ بس لائسنس دے دو تو راجہ نے جو لائسنس دیا ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو بھی کچھ بھارت میں لوٹ ہوگے مانے ٹریڈ کروگے اب ٹریڈ کا ہر سمیں ارث لگانا لوٹ مار ہاں نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو کہانی تو راجہ نے کہا جو بھی تم لوٹ مار کروگے اس میں میرا بھی حصہ ہے تو کمپنی نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بھی حصہ ہے پھر راجہ نے کہا اس میں چرچ کا بھی حصہ ہوگا تو کمپنی والا نے کہا ہاں ٹھیک ہے چرچ کو بھی دیں گے پھر راجہ نے کہا میرے جو چنگو منگو ہیں مانے یہ جو ادھکاری نزدیکی ان کو بھی دینا پڑے گا ہاں ہاں دیں گے پھر یہ جو پارلمنٹ ہے اس کو بھی دینا پڑے گا ہاں ہاں دیں گے ہاں ہاں کرتے گئے مانے پیسے کا بٹوارہ پہلے ہی ہو گیا کہ بھارت میں گھسو گے لوٹ مار کرو گے تو اتنا پرتشت راجہ کو اتنا پرتشت چرچ کو اتنا پرتشت اینپیز کو اتنے پرتشت ادھکاریوں کو جو بچے گا وہ تمہارا اس پتر کو لے کے وہ بھارت میں آئے یہ تھا ان کا آثورٹی لیٹر اب گز گئے جہانگیر کے سامنے پیش ہوا اور کہا کہ بیاپار کرنے کا لائسنس دے دو تو جہانگیر سمجھا یہ کریں گے خرید فروغ اور ان کے لئے تھا لوٹ مار تو جہانگیر نے پوچھا بھی کہ تم بیچو گے کیا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کو تو خرید ہوگے کیا تو انہوں نے کہا پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر بیاپار کیسے کرو گے تو تھومس رو نے جہانگیر کو کہا کہ دیکھو ہم بھارت سے کچھ مال ادھاری میں لیں گے ادھار اور لے جا کے بیچیں گے کہیں پھر ملے گا پیسہ اس میں سے آپ کو دے دیں گے اب جہانگیر ایسا بھولا بھالا سیدھا سادھا لائسنس دے دیا مغل راجاؤں میں سب سے زیادہ بھولا اور سیدھا یہی تھا جہانگی دے دیا لائسنس اب وہ لائسنس لے کے گئے صورت میں اور صورت میں سب سے پہلے لوٹ مار کی ایسٹ انڈیا کمپنی جس گھر کو لوٹا صورت میں وہ گھر ابھی بھی ہے کبھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں صورت میں وہ گھر ہے اس پہ نام انگریجوں نے اپنا لکھ دیا ہے کوپر ویلا پہلے وہ کسی راستانی راجہ کا محل تھا وہاں لوٹ آئے اور لوٹ کے پیسے آئے اس پیسے سے فوج بنائی سینہ بنائی پھر اور لوٹا پھر اور پیسے آئے پھر اور لوٹا پھر اور پیسے آئے پھر فوج بڑھتی گئی سینہ بڑی ہوتی گئی تو صورت کے بغل میں نفساری کو لوٹا پھر ولساد کو لوٹا پھر بھروج کو لوٹا پھر انکلے شور کو لوٹا اور اس پورے علاقوں کو لوٹتے لوٹتے ایسٹ انڈیا کمپنی کروڑ پتی ہو گئی جن کی گانٹ میں پیسہ نہیں تھا دھیلا ان کی پونجی ہزاروں کروڑ پونڈ کی ہو گئی ماتر پہتیس چالیس سال تو پھر اس کمپنی کو لگا کہ اس علاقے سے کہیں اور چلو لوٹنے تو پھر اوپوروی بھارت میں آگئے کلکتہ آدھی آگئے وہاں لوٹ مچائی انہوں نے اور لوٹنے کے طریقے کیا تھے ان کے یہ چٹھی بناتے تھے انگریجی میں اور کسی بھی کروڑ پتی بھارتواسی کے گھر میں وہ چٹھی پھیکی جاتی تھی اور اس میں لکھا جاتا تھا ایک کروڑ سون مدرائیں دے دو نہیں تو تمہارا گھر لوٹیں گے اب بھارتواسی کیا سوچتے تھے اگر گھر لوٹا تو دس کروڑ نکل جائے گا تو ایک کروڑ دے دو بھائی اور جو بھارتواسیوں کے پاس ہوتا تھا انہی کے گھر میں چٹھی جاتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا لوٹنے کا پھر راجاؤں کو لوٹنا شروع کیا انہوں نے اور راجاؤں کے ساتھ یہی ہوتا تھا کسی راجہ سے دس کروڑ سون مدرائیں مانگیں کسی سے پچاس کروڑ مانگیں کچھ راجہ تھے جو چپچاپ دے دیا کرتے تھے کچھ راجہ تھے جو ان سے لڑائی لڑا کرتے تھے دونوں طرح کے راجاؤں کے نام بتاتا ہوں ترنت آپ کے دھیان میں آئے گا ایک راجہ تھے جیوہ جی راؤ سندیا وہ چپچاپ دیا کرتے تھے جتنا انگریج مانگتے تھے اور انہی کے پڑوس میں ایک رانی تھی مہارانی جھہسی لکشمی بھائی اس نے ایک پیسہ نہیں دیا کبھی انگریجوں لکھی جھہسی رانی کو پھاڑ کے پھیک دی یہ حیدر آباد کا نظام ہوا کرتا تھا یہ چپچاپ دیتا تھا انگریجوں چپچاپ جتنا مانگا اتنا دیتا تھا اور یہیں پڑوس میں ایسی ایک مہارانی تھی کتور چنمہ بیلگام میں ایک پیسہ نہیں دیا کبھی اس نے انگریجوں جب انگریجوں کی چھٹھی آئی اس نے پھاڑ کے پھیکی ایسے بھارت میں راجاؤں کے بٹوارے تھے کچھ راجہ کمزور کائر نپنسک نرویر نکم میں وہ چپچاپ انگریجوں کو دیا کرتے تھے اور کچھ راجہ تھے شورویر طاقتور سہاسی جو انگریجوں سے لڑا کرتے تھے اپنے جہپور کا راجہ بھی ایسا ہی تھا چپچاپ دیا کرتا تھا انگریج لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لیکن اسی کے اسپاس ادھے پر کا علاقے کے جو راجہ تھے کبھی نہیں دیتے تھے انگریجوں تو ایسے چلا تو جن جن راجاؤں سے پیسے ملے انگریجوں نے لیے اور بڑی فوج بنائی پھر ان راجاؤں سے انہوں نے سندھیاں کی انگریجوں نے اس کو کہتے تھے ٹریٹی فر فرینڈشپ مطرتہ کی سندھی اب اس سندھی میں کیا ہوتا تھا راجاؤں کا گھڑگان کیا جاتا تھا آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں کیونکہ پیسے دے رہے ہم کو تو انگریج اس میں لکھا کرتے تھے بہت اچھے ہیں ان کی بڑھائی کرتے تھے جھوٹ موٹ کی اور انت میں ایک واقعے لکھا جاتا تھا وہ خطرناک ہوتا تھا وہ واقعے ہوتا تھا کہ جب آپ کی موت ہو جائے گی تو آپ کا راجہ ہمارا ہو جائے گا یہ واقعے لکھا جاتا تھا اس کو کہتے تھے pretty for friendship ساری اچھی اچھی باتیں لکھ دیں ایک پنے میں نیچے ایک چھوٹا سا واقعے لکھا رہتا تھا نوٹ کر کے n-o-t-e اور یہ سب انگریجی میں لکھا جاتا تھا کہ آپ جب مر جاؤ گے آپ کا راجہ ہمارا ہو جائے گا کبھی کبھی اس میں لکھا جاتا تھا کہ اگر آپ کی کوئی سنتان نہیں ہوئی تو آپ کا راجہ ہمارا ہو جائے گا اس طریقے سے سارے راجہ ہڑ پہ انگریجوں نے آپ کو میں دھیان دلانا چاہتا ہوں ایک بھی راجہ کو انگریجوں نے ید میں نہیں جیتا ایک بھی راجہ ید میں نہیں جیتا سب کو سندھی کر کے کبجے میں لے لیا ہم انگریجوں سے کبھی ید میں نہیں ہارے چالاکی میں ہارے بھارتواسیوں کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں بھارتواسی شورویر ہیں پرتاپی ہیں مجبوط ہیں ہوشیار ہیں اکل والے ہیں سب کچھ ہیں چالاکی نہیں آتی ایک ہی چیز میں کمزور ہیں وہ ایک گانا ہے نا سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشیاری سچے دنیا والوں کے ہمیں انہارے وہ گانا ہم پہ سٹیک ہے بھارتواسیوں کے سب سیکھا ہم نے گانت سیکھا ویجیان سیکھا کھگول شاستر سیکھا درشن شاستر ہم نے سیکھا دھاتو شاستر ہم نے سیکھا دنیا کو سکھایا ادیوگوں میں دنیا کو ہم نے کیا کیا گیان نہیں دیا ساری دنیا کو گانت کا نمبر سسٹم ہم نے دیا شونکہ آوشکار ہم نے کیا کھگول شاستر کے سارے آوشکار ہمارے ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے چالاک ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کا کوئی کارن ہے تو ایک ماتر کارن ہے کہ ہمارا جو بائیو منڈل ہے ہمارا جو موسم ہے وہ اتنا انکول ہے کہ ہم چالاک ہوئی نہیں سکتے چالاک ہونے کے لیے جو جین کی ضرورت پڑتی ہے وہ جین بھارت میں ہوئی نہیں سکتا چالاک جین جس کو ہم ڈی ای نے کہتے ہیں جس ڈی ای نے سے چالاک ہی آتی ہے وہ دنیا کے انہی دیشوں میں ہوتا ہے جو دیش کٹھ اور ہے جہاں جندگی مشکل ہے جہاں تھنڈ پڑتی ہے آٹھ ہٹ مہینے ٹیمپریچر چلا جاتا ہے مائنس فورٹی ڈگری وہاں کے لوگوں کے جین میں پرکرتی نے ایک ویوستہ کر رکھی ہے کہ ان کو چالاک ہونا پڑتا ہے نہیں تو جندہ نہیں رہ پائیں ہم کو بھگوان نے چالاکی والا جین ہی نہیں دیا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں چالاکی نہیں آتی تو نہیں آتی اور انگریجوں کو سب سے زیادہ چالاکی ہی آتی تھی اور کچھ نہیں آتا تھا تو وہ چالاکی کرتے تھے چٹھی لکھی سندھی پتر اس میں ایک لائن ڈال دیا اب راجہ اس کو پڑھتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ انگریجی ہماری بھاشا نہیں تھی تو راجہ کیا کرتا تھا انگریجوں سے پڑھواتا تھا دیکھو اس میں کیا لکھا ہے انگریج اس کو یہی پڑھ کے سناتے تھے یہ بہت اچھا ہے آپ کے حتم ہے راجی کے حتم ہے یہ نہیں بتاتا تھا کہ نیچے لکھا ہوا آپ کا راجی چلا جائے گا مرنے کے بعد اس چکر میں ہم انگریجوں کی گلامی میں چلے گئے بہت دن تک میں یہ کھوج کرتا رہا کہ آخر ہم گلام کیسے ہوئے کیونکہ مٹھی بڑھ انگریج اور اتنے بڑے دیش کو طاقت سے نہیں کیا ید میں کبھی نہیں ہارے ہم جب جب انگریجوں کے خلاف ید لڑے بھارت کے راجاؤں نے انگریج ہارے ہر ید میں مہارجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ انگریجوں نے اٹھارے ید لڑے ایک بھی ید میں نہیں جیت پائے دکشن بھارت میں حیدر علی کے خلاف انگریجوں نے سترے ید لڑے ایک میں بھی نہیں جیت پائے رانی کتور چنمہ کے ساتھ چار ید لڑے انگریجوں نے ہر ایک میں ہارے جہاں سیرانی لکشم بھائی کے خلاف جتنے ید لڑے سب میں انگریج ہارے جیتے کبھی نہیں وہ ہم سے کسی بھی ید میں چالاکی میں جیتے وہ ہم سے انہوں نے سندیاں کر کر کے راجیوں کو گلامی میں لیا تو پہلے جو انکول راجہ تھے انگریجوں کو مدد کرنے والے وہ گلامی میں گئے پھر انکول راجاؤں کی مدد سے انگریجوں نے پرتکول راجاؤں پہ قبجہ کیا اور بھارت کے ہی راجاؤں نے انگریجوں کی مدد کر کے بھارت کو گلام بنایا انگریجوں نے بھارت کو گلام نہیں بنایا بھارت کے راجاؤں نے انگریجوں کو مدد کر کے بھارت کو گلام بنایا اور جن خاندانوں کا نام اس میں سب سے اوپر ہے سندیا خاندان اس میں نمبر ایک ہے بھارت کو گلام بنانے والوں کا خاندان ہے یہ راجہ مان سنگھ کا خاندان گلام بنانے والوں کا خاندان ہے جے چند اور امیر چند کا خاندان دیش کو گلام بنانے والے خاندانوں میں ہیں اور ایسے بیسیوں خاندان یہ نظام کا خاندان دیش کی گلامی لانے والا خاندان رہا ہے ان کی مدد لی انگریجو نے ان کی سینہ لی ان کے پیسے لیے اور جو شروعی راجہ تھے ایک ایک کر کے مارا سب کو ختم کیا اور وہ سب آپ جانتے ہو اور ایک دن سارا دیش ان کے قبجے میں چلا گیا اور جب قبجے میں آ گیا دیش تو انہوں نے ایک ہی کام کیا ٹریڈ ٹریڈ مانے لوٹ مار اور وہ کیسے مچائی لوٹ مار ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو روبرٹ کلائب نام کا ایک انگریج اس دیش میں آیا سترہ سو پچاس میں اور اس نے بھارت میں آ کر بنگال کے راجہ جس کا نام تھا سراز الدولہ اس کے دربار بھیجا کہ ہم کو بنگال میں بیاپار کرنے کا لائسنس چاہیے بنگال اس سمیں مغل سلطنت کا حصہ نہیں تھا انگریجوں نے جہانگیر سے لائسنس لیا تھا تو جہانگیر کا لائسنس اتنے ہی ایریا میں کام کرتا تھا جہاں تک مغلوں کی سرکار تھی پورے دیش میں مغلوں تک مغلوں کی سرکتا تھا موسیقی